بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیکچر سکس میں تمام بچوں کو خوش آمدید اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے وعدے کی پابندی کے بارے میں پڑھا تھا ہمارا آج کا موضوع ہے روزے کا تعرف اور اہمیت روزے کا تعرف روزے کو عربی میں سوم کہتے ہیں جس کے لفظی معنی ہیں رک جانا ٹھہر جانا خاموش رہنا وغیرہ اسلام میں روزے سے مراد اللہ تعالی کی رضا اور خوش نودی حاصل کرنے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنا ہے روزہ اسلام کا چوتھا رکن اور تیسری اہم عبادت ہے روزے کی فرضیت قرآن پاک کی روشنی میں روزہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو روزے کی فرضیت حدیث کی روشنی میں روزے کی فرضیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے بھی ثابت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں روزہ بھی نماز کی طرح ایک اہم عبادت ہے جو نہ صرف اس امت پر فرض کیا گیا ہے بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا روزہ نہ رکھنے کی اجازت صرف بیماروں مسافروں اور معذوروں کو دی گئی ہے لیکن وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ جیسے ہی بیماری سفر یا عذر ختم ہوگا تو انہیں روزے قضا کرنا لازم ہوں گے روزے کی اہمیت اور فضیلت روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے روزے ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رکھے گا تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے روزہ گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کو ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا اسی مہینے میں لیلت القدر ہے جس میں عبادت کا عجر ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اس مہینے میں ایک نفل ادا کرنے کا عجر فرض جتنا اور ایک فرض ادا کرنے کا عجر ستر فرض ادا کرنے کے برابر ملتا ہے روزے کے فوائد روزہ رکھنے کے بہت سے فوائد ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے روزے دار چھوٹی بڑی برائیوں سے بچا رہتا ہے روزے دار کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے روزہ رکھنے سے انسان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور وہ کئی بیماریوں سے بچا رہتا ہے روزے دار میں قوت برداشت، وقت کی پابندی، غیبت سے اجتناب اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے جائزہ ہمارے آج کے لیکچر میں ہم نے جن چیزوں کے بارے میں پڑھا وہ یہ ہیں روزے کا تعرف روزے کی فرضیت قرآن و حدیث کی روشنی میں روزے کی اہمیت اور فضیلت روزے کے فوائد سرگرمی امید ہے ہمارے آج کے لیکچر کو آپ نے بہت غور سے سنا ہوگا اور اس لیکچر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان سوالات کے جوابات کو اپنی کاپی میں تحریر کریں اور ان سوالات کے جوابات آپ کے لیکچر میں ہی موجود ہیں نمبر ون روزے کا تعرف بیان کریں نمبر ٹو روزے کی فرضیت کے بارے میں ایک آیت اور ایک حدیث کا ترجمہ تحریر کریں نمبر تری روزے کے کوئی تین فوائد تحریر کریں ہمارا آج کا لیکچر اختتام کو پہنچا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ